ماہ رمضان کے لیے وفاق حکومت کا پانچ ارہ روپے کا ریلی فاکش تیار رمضان کے لیے سبسٹی فراہم کی جائے گی حکومت کی جانب سے راشن کے لیے اور آپ کو ابھی تک حکومت کی جانب سے نہ تو راشن ملا ہے اور نہ ہی آپ کے اکارم میں نو ہزار روپے کی امداد تقسیم کی گئی ہے کیا آپ کو بھی بی آئی ایس پی پروگرام کی جانب سے بغیر کسی وجہ سے نہ آہل کر دیا ہے حالانکہ آپ اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں اور آپ حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی پروگرام کے بینظر انکر سپورٹ روپے کی جانب سے پچاسی سو روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ان چاروں پروگرام کے ذریعے امداد تقسیم کرنے کا بہت بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں سپیشلی طور پر میں آپ کے ساتھ ایدل فیتر پروگرام کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں کیونکہ یوٹیوب پر کافی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کر دیا آپ ایدل فیتر پروگرام کے ذریعے پچیس ہزار رپے کی امداد وصول کریں تو جی ہاں ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے لیکن آپ اس پروگرام میں اپلائے کس طرح کریں گے اس کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل طریقے کا شیئر کروں گا لہٰذا اپنی اس ویڈیو کو ہرگیس کپنے کرنا آج کیسے ویڈیو کو اپنے مکمل ضرور سے دیکھ لینا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نہیں آجکے تو نیچے آپ سامنے ریٹ کلک آپ کو بٹن نظر آجے گا آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اساس کے لیٹرز جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو لہٰذا اپنی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے اور دوسر نمبر پر کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جو مجھے بہت زیادہ ایس مس کرتی ہیں کہ ہمیں حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی پرامک میں نائل کر دیا ہم کس طرح کے کار کے ذریعے اپنے نام کو آہل کروا سکتی ہیں یا اپنے حکومت کی جانب سے 878 رلیپ روگرام کے بعد ان کی جو نئی کیس 2000 رپے کی دی جاری ہے آپ ہم ان کی امداد کس طرح وصول کریں گے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا تو حیاظہ آج کس ویڈیو کو آپ نے ہرگز کیپ نہیں کرنا تو چلیے شروع کر لیتے ہیں 878 رلیپ روگرام کے جانب سے جو نئی کیس 2000 رپے کی دی جاری ہے وہ آپ کس طریقے کار کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کس طریقے کار کے ذریعے اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں سب سے پہلے جن خواتین حضرات کو 878 رلیپ روگرام کے جانب سے نائل کر دیا تھا وہ خواتین یا پھر مرد حضرات ہیں ان کے لیے ایک حکومت کی جانب سے افیشلی پورٹل کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے آپ اس پورٹل کے ذریعے اپنے نام کو آخل کروا سکتے ہیں یا اگر آپ کے نام کو نائل کیا گیا تھا آپ کو پہلے ایک تھلی آٹا ملا تھا تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے یہ جو 2000 رپے کی امداد ہے یہ بالکل نہیں ملنے والی ہے اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو ایک چیز واضح طور پر بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو 2000 رپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہ پنجاب کے لیے نہیں ہے یہ ان علاقوں کے لیے ہے جن علاقوں میں آٹا تقسیم نہیں کیا گیا تھا ان علاقوں میں ان تمام غریب اور مستقی خواتین اور مرد حضرات کے اکاؤنٹ میں 2000 رپے کی امداد ٹرانسفر کی گئی ہیں آپ اپنی امداد کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اپنے موبائل کے رائٹس میں سے پر چلا جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے کوڈ ٹائپ کرنا ہے اکیاسی اکتر پر اپنا کیا کرنا ہے اپنے جو قومی شنافتی کا نمبر ہے آٹا لکھ کر آپ نے سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ کرتے جائیں گے فوری طور پر آپ کی جو امداد ہوگی آپ کے جو پیسے ہوں گے اس کا جو سٹیٹس ہوگا وہ آپ کے سامنے آج ہے کہ آپ اس امداد کے حق دار ہیں غریب ہیں آپ کو یہ امداد ملے گی یا پھر آپ کو یہ امداد نہیں ملے گی یہ ان خاندانوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں جو خاندان اسی ستر آٹا رلیو پروگرام کی جانب سے جو نئی کس دو ہزار پر کی بارے میں مجھے بہت زیادہ میسے کر رہے تھے تو ان خاندانوں کا امید ہے کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اس کا بجٹ آؤٹ ہو گیا جس کی وجہ سے تمام غریب خاندانوں کو راشن نہیں ملا تھا تو میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لئے سمپل سا میتھر دیا گیا تھا جیسے آپ اساس راشن رائٹ پروگرام میں اپنی ریجیسٹریشن کرواتے تھے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اکیاسی تیز پر اپنا قومی شناکتی کا نمبر سینڈ کرنا ہے جیسے آپ اپنا سینڈ کرتے جائیں گے فوری طور پر آپ کی اس پروگرام میں ریجیسٹریشن ہو جائے گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو حکومت کی جانب سے افیشلی ان کے اکیاسی تیز کے نمبر سے آپ کے ایک میسیج آ جائے گا کہ آپ اس امداد کے لئے لیجیبل ہو چکے ہیں اور آپ کی جو امداد ہے اتنی امداد آپ کے ایکارمنٹ ٹرانسفر کر دیا اور آپ اپنے گھر کے کسی بھی قریبی ادائی کی مرکر یا پھر کسی بھی قریبی ایٹیم سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے اساس راشن رائد پروگرام کو عارضی طور پر بند کر دیا کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے امدادیں نہیں تقسیم کی جارہی تھی کیونکہ اتنا بجٹ نہیں تھا حکومت کے پاس لیکن اب حکومت کی جواز اتنا بجٹ آ چکا ہے تمام غریب خاندانوں کو مہر رمضان کے نام سے ایک نئے پروگرام کے ذریعے امدادیں تقسیم کر رہے ہیں یہ امداد آپ کی نو ہزار رپے کی بھی ہو سکتی ہے دو ہزار رپے کی بھی ہو سکتے ہیں پانچ ہزار رپے کی بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی کنفرم نہیں کہا سکتا لیکن حکومت کی جانب سے نو ہزار رپے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس سے ہٹ کے حکومت کی جانب سے جو بی آئی ایس پی پروگرام کا آغاز کے گیا تھا جن خواتین حضرات کو بی آئی ایس پی پرام کی جانب سے نا آہل کر دیا تھا اب ان خواتین حضرات کے پاس ہے ایک بہت بڑا گولن چانت ہے وہ خواتین حضرات اپنے نام کو دوبارہ پھر آہل کروا سکتے ہیں آہل کروانے کے لیے آپ کو سمپل سا کام ایک کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر 81% کرنا پڑے گا یہ میں پنجاب کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں پنجاب کی جو خواتین حضرات کو نائل کیے گئے تھا وہ خواتین حضرات اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر 81% کریں جیسے آپ سینڈ کریں گے فوری توڑ پھر آپ کو کہا کہ آئے گا کہ آپ کا جو سروے اگر ہونے والا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو 2020 میں NICR کی جانب سے ایک پرچے ضرور سے دی گئی ہوں گی آپ نے اس پرچے کو لے کر آپ نے کسی بھی کٹی بھی بینظیر انکر سپورٹ پرام کے آفیس میں چلا جانا ہے وہاں سے جا کر آپ نے اپنے دوبارہ پھر انتراز کروانا ہے دوبارہ پھر اپنی اپیل کروانی ہے جیسے آپ کروائیں گے فوری توڑ پر آپ کے نام کو آئیل کیا جائے گا لیکن جب آپ پرچی ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا گھر کا بجلے کیابل ہونا چاہیے اگر آپ کے شوہر وفات پا چکے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کا بے فارم ہے وہ ہونا چاہیے اور چند اور آپ کے پاس چیزی ہونے چاہیے اور آپ سے وہ چونسر سوالات پوچھیں گے ان کے سوالوں کو آپ صحیح سے جواب دے دیں گے تو فوری طور پر آپ کو حکومت کی جانب سے انشاءاللہ آہل کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو لوگ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے جا کر ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کیا جائے گا تو اس پروگرام کا آغاز کر دی اس پروگرام میں جو اپلائی کرنے کا طریقہ کارا ہے وہ میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں وہاں پر آپ کو پریکٹیکل سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نہیں سوازے سے سمجھ جائے گی اسی وجہ سے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں وہاں پر آپ کو ون بائی ون ٹی کے کار کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم آج چکے اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایدل فیتر پروگرام میں اپلائی کس طرح کریں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سا کام نیا اپنے اس ویپسٹر کو سرچ کر لینا ہے اس کا جو لنک ہے میں نے اس ایک اپلیکیشن fix کے user اس application کا بھی لنک اس ویپسٹر کا بھی لنک اس ویپسٹر کا بھی لنک lad افتشن اتھائے گا ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کو اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ نے جی ڈی سی کو ٹائپ کرنا ہے جی ڈی سی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ حکومت کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس ایڈی کے موقع پر تمام غریب خاندانوں کو امداد تقسیم کر رہے ہیں شاید آپ کو حکومت کی جانب سے پچیز دار پے کا راشن مل جائے شاید آپ کو حکومت کی جانب سے پچیز دار پے کی امداد مل جائے اور یہ جو امداد ہے آپ کو حکومت کی جانب سے نہیں ملے گی آپ کے جی ڈیس کچھ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی وہ کس طرح کی جائے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا نیم ہے وہ یہاں پر آپ نے جلدی سے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کومی شناکتی کر نمبر جو بھی آپ کا ایڈرش ناکتی کرو وہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی موبائل نمبر ہے یہاں پر آپ نے جلدی سے آیڈ کر دیں اس کے بعد اپنا جو بھی آپ کے پاس پاسفرڈ ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے آیڈ کر دیں اپنے پاس سے رینڈم سا پاسفرڈ آیڈ کر دیں آپ نے struck وقتی اپنے آر آر ڈیجٹ کا جو بھی آپ کا correct password ہو وہ یہاں پر آپ نے type کردیں ہے type کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے یہاں پر میں continue کو type کروں گا type کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو کچھھن آجائے گا کہ آپ کا address کیا ہے آپ کی location کیا ہے exactly آپ نے location دینی ہے کیونکہ آپ کے گھر پر آپ کا جو راشن آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ پنجاب سے پنجاب select کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ آپ کا division ہے وہ کیا ہے division آپ نے یہاں پر select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے district select کرنا ہے district کے بعد آپ نے اپنی تحصیل کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد اپنا جو بھی آپ کا address ہے وہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا address کا لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنے کے بعد جیسے آپ یہاں پر آگئے آئیں گے آنے کے بعد آپ کے ہم نے کافی سار اپشن آ جائیں گے ون بائی ون آپ نے یہاں پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہے یہاں پر آنے کے بعد اپنا جو date of birth ہے وہ یہاں پر آپ نے correct آپ نے کیا کرنا لگا دی نہیں میں آپ نے pass لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے family کے size کیا ہے 12 ہے 10 ہے کتنے لوگ ہیں آپ کے family میں ٹھیک ہے میں یہاں پر 0 9 کر دیتا ہوں یعنی کہ 9 بن دیا ٹھیک ہے یہاں پر یا پھر 12 کر دے تو 12 کر دیا اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر اگر آپ کا آپ mail ہیں تو mail کو type کر دے اگر آپ female ہیں تو آپ female کو type کر سکتے ہیں میں mail کو type کروں گا اوپر نیچے لکھا ہے eligible for zakaat آپ یہ zakaat کے حق دار ہیں تو اگر آپ ہیں تو yes کو type کر دے اس کے بعد آپ کا marriage کا status کیا married ہے unmarried ہے کیا چیز ہیں ادھر کا option بھی آپ کو دیا گیا اور اس کے بعد آپ کے جسم میں عضو کوئی ایسا damage تو نہیں ہے وہ یہاں پر آپ نے دیکھ لینا اگر ہے تو yes کو type کر کے وہ آپ نے select کر دے اگر آپ کے mobile پر ایک اوٹی پی آئے گا جیسے اوٹی پی آئے گا آپ اوٹی پی دیں گے پھری طور پر آپ کو اس program کی جانب سے انشاءاللہ آہل ہی کر دیا جائے گا اور آپ کی جمداد ہوگی وہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کے account میں آ جائے گی ایک جیز یاد رکھ لیں یہ ایک private ادارہ ہے جس کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کو انتحدہ تقسیم کی جاری ہیں اور یہ کراچی کی جانب سے دیا ہے اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ کا راشن آپ کے گھر پہنچے گا اگر آپ کراچی سے نہیں ہیں پنجاب سے رہنے والے ہیں لہور سے رہنے والے ہیں تو آپ کے جو پیسے آپ کے account میں transfer کرتے ہیں ملتے ہیں next video میں